جنت میں مردوں کو تو ہوریں ملیں گی تو خواتین کو کیا ملے گا کچھ چیزیں جو ہے وہ زبان کے لحاظ سے بڑی مشکلات پیدا کر دیتی ہیں اب لوگوں کا خیال یہ ہو گیا ہے کہ ہور کوئی خاص مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہور کا نام دیا ہے تو پہلے تو یہ غلط فہمی دور کر لیں ہور کسی خاص مخلوق کا نام نہیں ہے ہور ایک ایڈجیکٹیو ہے اس کا مطلب ہے گوریاں آہو چشم گوریاں یہ عربی زبان میں عورت کی تعریف کے طور پر لفظ بولا جاتا ہے گوریاں یہ امریکہ والی یہ ڈاکٹر شہداد سلیم صاحب تو پاکستان جانے قابل نہیں رہ گئے یہاں آنے کے بعد تو جو بات میں رہتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں بھی میہ بیوی کے اسی طرح کے رشتے ہوں گے نہیں جندت جو ہے وہ این اصولوں پر قائم نہیں کوئی جن پر دنیا کا عظام چل رہا ہے جندت کے بارے میں عورتیں بھی سننے اور مرد بھی جندت کیا چیز ہے ایک جملے میں قرآن نے اس کو دیان کیا لَقُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَحِيْا اَنفُسُكُمْ کیا تفصیلات پوچھ رہے ہو جو خواہش کروں گے پوری کر دی جائے کہ یہ جندت یہ اور اس میں تعداد کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی خواہش کیا ہے پوچھ لیں جی سوال ہے کہ اگر مرد اور عورت برابر ہیں تو پھر خواتین کو اپنے آپ کو زیادہ قبر کرنا کی حکم دیا گیا مردوں کی نسبت اگر خواتین اور مرد برابر ہیں تو خواتین زیادہ آپ نے آپ کو ڈھاپیں مردوں کو بھی اتنا ہی ڈھاپنا چاہیے اس تجویز سے مجھے اتفاق اب اب ہم ایک تحریک چلائیں کہ مرد بر کے تحریک یہ ایک سوال ہے یہ کہتے ہیں کہ there is a menace of an increasing problem amongst muslims in the west and also in some of our home countries اور وہ یہ ہے کہ women are increasingly more successful in life and become major wage earners leading some husbands to resent this and some become household husbands and they do not work but stay at home however in case of divorce they claim alimini from the wife who then ends up supporting any children plus a divorce husband so what is islam's position on this یہ اگر بیوی نے آپ کی تمام ذمہداریاں سنبھال لی ہیں تو پھر آپ اتمنان سے گھردر کا کام سنبھال لیں ورنہ رسوائی رسوائی میں اصولی بات اس میں ارز کر دیتا ہوں یہ تو تفنو نے طبعہ کے طور پر میں نے ارز کیا جی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شادی کرنے سے رسک میں اضافہ ہو جاتا ہے کیا یہ بات صحیح ہے اس سے پوچھنے کے بجائے تجربہ کر کے دیکھ لیں اور اس میں خاص طور پر دوسری تیسری کریں اس سے رسک میں تو اضافہ ہو جائے گا عزت افضائی بھی بہت ہو جائے گا اور لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اصل میں ایک ملاق کی بات کر رہے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک بات کر رہے ہیں ہسنے کے لیے ایک بات کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں